پاکستان کا ہمیشہ سے یہی ارادہ رہا ہے کہ وہ بھارت میں دراندازی کرے تاہم اس اس پی پنچ یوگر بن حاس نے کہا کہ ہمارے ملک میں داخل ہونے کے کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمیشہ چوکس رہتی ہیں ہماری فوج کے جوان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر اس علاقے میں درشتگردی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں تک منشیات کا تعلق ہے پولس نوجوانوں کی مشاورت میں لگاتار جھوٹی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں سیویل سوسائیٹی والدین اور بذہبی رہنماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کے دیکھ بھال کریں تاکہ وہ منشیات سے دور رہیں اور صحت منزندگی گزار سکیں دیکھیں قانون کی جو رکھوالی ہے وہ ہر ایک کا فرض ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پونچ زلہ اور خاص کر مینڈر کی عوام جو ہے وہ بکو بھی جانتی ہے کہ امن کا جو اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ہر ایک نے آج دیکھا آپ نے کی ہاؤس میں پورا ایک مت سبھی تھے کہ ہم نے ٹیرریزم کو بھی فائٹ کرنا ہے ہم نے ڈرگز کو بھی فائٹ کرنا ہے اور ہم نے سوسائیٹی میں جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ لانا ہے اور جس طریقے سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے سب نے چاہے وہ یہاں پہ نوجوان تھا بزرگ تھا سب نے ملٹنسی کو فائٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے آگے بھی آنے والے وقت میں امن جو لانے میں چاہے وہ جمہ کشمیر پولیس ہے یا دوسری ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا تعاون دینے میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ ایک اور اچھا بہتر جو محول ابھی خراب ہوا ہے اس کو قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے میں آپ کے ذریعے یہ بھی اپیل کروں گا کہ والدین بھی اپنے بچوں کو خاص کر جو ڈرگز کے سلسلے میں ان پہ کنٹرول کریں اور اگر کوئی کسی کا بچہ ایڈکشن میں مطلع ہے تو اس کا علاج بھی کروائیں ہماری اگر کہیں پہ ایسسٹنس کی ضرورت ہے وہ بھی کرنے کو دیار رہے ہیں